دوسرا سوال جو عام طور پر شاہ صاحب آپ پر اتراز یعنی کہ آپ کے مناظرے کے حوالے سے جو بھارہ قو میں ہوا حنیف کرشی کے ساتھ اس میں یہ اتراز کیا گیا کہ جب مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک شخص پیچھے سے اٹھا اور اس نے کہا کہ میں بھی ایک قرآن حدیث پڑھنے والا ہوں اور آج سے میں ان کے علماء سے بھی ملا ہوں اور اب میں بریلوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں تو بریلوی جب ہونے کا اعلان کرتا ہوں مجھے اس چیز کی وضاحت چاہیے کہ کیا واقعی وہ اعلی حدیث تھا یا وہ کوئی اعلی حدیثوں کے اندر اس نے بھی وقت گزارا ہے یا پہلے سے بریلوی تھا بس صرف ایک پروپگنڈا تھا اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ہمارے ساتھ نہ گیا تھا بلکہ جتنے افراد مہاں پر ہمارے اعلی حدیث حضرات مناظرے کی جگہ پر پہنچے ہیں تو سب کے ایڈریس نوٹ کیے گئے نام نوٹ کیے گئے ان ناموں میں اس کا کوئی شمار نہیں تھا اور یہ ہماری سائٹ پر آ کر بیٹھ گیا ہم نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں گھر کا آدمی ہوں میں انتظامیہ کا آدمی ہوں لہٰذا میں آپ کے درمیان بیٹھوں گا آپ کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے تو ہم خاموش ہو گئے تو بعد میں جب اس نے یہ شرارت کی اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ میں قرآن حدیث اتنے عرصے پڑھتا رہا تو یہ تمام کا تمام جھوٹ تھا اصل میں یہ شخص بریلوی تھا اور اس کا مناظرہ جو کاری چند کے ساتھ ہوا ہے ہنیف قریشی کا اس مناظرے میں یہ موجود تھا اور اس مناظرے میں اس نے ہنیف قریشی کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا تھا اور نعرے مار رہا تھا اٹھائیس دسمبر دوہزار چھے کو یہ مناظرہ ہوا ہے نیو شکریال راولپنڈی میں وہاں پر اس آدمی نے ہنیف قریشی کو کندوں پر اٹھا کر نعرے بازی کرنے کی کوشش کی ہے اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شخص دوہزار چھے میں بھی بریلوی تھا اس کا یہ کہنا جھوٹ کا پلندہ ہے اندیس پڑھنے والا تھا اور آج میں اس سے ہٹ کر کوئی اور مسئلہ قبول کرتا ہوں تو یہ جھوٹ پر مبنی ایک چیز تھی جو انہوں نے اسی لیے پروپگنڈے کے لیے پہلے ہی تیار کی ہوئی تھی کہ کوشش چکیز سر پر ایک چک پھر تک پھر تک پھر تک پھر PAR셨어요 جو انہوں کی کرنا کو سورے پھر تک پھر تک پھر تکا ہو میں قرآن حدیث کا پڑھنے والا ہوں اور علماء کی کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں خدا کی قسم جو گستاخ اتنے بڑے یہ الحدیث ہیں اتنی گستاخیاں کی ہیں آئی تک میں نہیں سننی اور اتنے بڑے کتاب ہیں بڑے کتاب ہیں میں اس شخص کو بولنے نہیں دے رہا تھا مولانا صاحب نے کہا کہ بولنے دے رہا ہوں بچے چلیں چھوڑے میں نے اس کیا بھائے چودہ امتحان صاحب آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامی ہمیں ہے میں نے کہا انتظامی ہے تو بندہ دے رہا ہوں چودہ امتحان صاحب آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامی ہمیں ہے میں نے کہا انتظامی ہے تو بندہ دے رہا ہوں چودہ امتحان صاحب آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامی ہمیں ہے میں نے کہا انتظامی ہے تو بندہ دے رہا ہوں چودہ امتحان صاحب آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامی ہمیں ہے یہ رہا ہوں دنے میں ندے پاس ایساں اور کرزا لاندے چکران چن لیکن کرزا لیندہ نہیں ہے تو بات یہ کہ ہم تو اس طرح کو چھی ارکتیں کرتے ہیں اور نہیں الحمدللہ میں ضرورت ہے ایٹڈورا او بٹے جساں ڈار ہوئے ایساں ڈار ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگتا ہے اور تمہارے لئے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں شاید صاحب کی اس وضاحت کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی دیکھ چکے ہوں گے اور دوسرا میں اس بات میں کو برملا کیاتا ہوں کہ ہمارا بریلوی حضرات سے ضروریت بریلوی سے یہ میرا چیلنج ہے کہ اس وقت جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں وہ اہل حدیث اور بریلوی کے درمیان جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں کہ پانچ مناظرے ایسے ہوئے ہیں الحمدللہ جس میں اہل حدیث بریلویوں کے درمیان مناظرہ ہوا اور بریلویوں کے درم سے لوگوں نے اٹھ کر اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا ہے ایک پہلا مناظرہ مناظر رفع دین پر ہوا جو پتوکی کے اندر ہوا مولانا شمساد صلفی صاحب اور غلام مصطبا نوری کے ساتھ یہ مناظرہ وہ پتوکی کے اندر اس میں بندوں نے اٹھ کر جو ہے وہ اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا دوسرا مناظرہ رفع دین پر ہوا باؤ موسیٰ میں قاضی عبد الرشید عرشد صاحب حافظ اللہ اور مشکور حسین شاہ کے ساتھ یہ اس مناظرے کے اندر بھی بریلویوں کی درم سے اٹھ کر لوگوں نے اعلان کیا اعلان کیا لدیث ہونے کا اور یاد رہی ہے مناظرہ بریلویوں کی مسجد کے اندر ہوا تھا بریلویوں کی مسجد تھی اور بریلویوں کی جگہ ہی جگہ ان کی تھی اور وہاں پہ یہ مناظرہ ہوا اور وہاں پہ مسجد کے اندر ہی لوگوں نے اٹھ کر یہ بات کا اعلان کیا کہ ہمیں آج سے اعلان کیا لدیث ہوتے ہیں اور تیسرا مناظرہ فاتح حلحل امام کے موضوع پر ہوا گجرہ والا میں قاضی عبد الرشید عرشد صاحب اور مجیب و رومان ہزاروی بریلوی کے ساتھ اس کے اندر بھی بریلویوں کے طرف سے لوگوں نے اٹھ کر اعلان کیا چوتھا مناظرہ نالی والا میں قاضی عبد الرشید عرشد صاحب اور عبدالکریم نقش بندی بریلوی کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا رفیدین کے موضوع پر اس میں بھی بریلویوں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کیا اور پانچھوہ مناظرہ رفیدین سوامی نگر لاہور میں غلام مصطفی صادق صاحب حفظ اللہ اور صحیب قادری بریلوی کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا اس میں بھی یہ اعلان کیا بریلویوں نے اٹھ کے کہ ہم اعلان کرتے ہیں اور یہ بات بتاتا چلوں یہ مناظرہ عام کھلے پارک میں ہوا تھا اور اس میں عام میدان کے اندر اور اس وقت بھی بریلویوں کے طرف سے اعلان کیا میرا پھر ایک دفعہ چیلنج ہے ضروریت بریلوی اور انیف قریشی صاحب آپ کو بھی کہ کوئی ایسا ایک مناظرہ پیش کریں ویڈیو ریکارڈ کے ساتھ آڈیو تو ہمارے پاس بھی بہت سے ہوں گے اور آڈیو ریکارڈ کی اتنی کوئی حمیت بھی نہیں دی جاتی ویڈیو ریکارڈ ایسا پیش کریں جس میں کسی کوئی مناظرہ ایسا ہوا اہل احیدیس اور بریلوی کے درمیان اور کسی اہل احیدیس نے کھڑے ہو کر بریلوی ہونے کا اعلان کیا ہو